اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم دعا پڑھیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر و بیشتر مانگا کرتے تھے اور خاص طور پر جب آپ عمرہ اور حج کرنے جاتے ہیں تو تواف کے دوران بھی یہ دعا ضرور مانگتے ہیں یہ دعا دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی ہے اور اللہ کے دوزخ کے عذاب سے بچنے کے لیے اللہ سے بھرپور التجاہ ہے پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنتوں وفی الاخرتی حسنتوں وقنا عذاب النار ربنا آتنا فی الدنیا حسنتوں وفی الاخرتی حسنتوں وقنا عذاب النار ربنا آتنا فی الدنیا حسنتوں وفی الاخرتی حسنتوں وقنا عذاب النار یہ دعا سورة البکرہ آیت نمبر دو سو ایک میں موجود ہے ترجمہ پڑھتے ہیں ربنا اے ہمارے رب آتنا ہمیں عطا فرما فی الدنیا اس دنیا میں حسنت بھلائی ربنا آتنا فی الدنیا حسنتوں اے ہمارے رب ہمیں اس دنیا میں بھلائی عطا فرما وفی الاخرتی اور آخرت میں حسنتوں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما وقنا اور ہمیں بچا عذاب النار عذاب نار یعنی آگ کے آگ کے عذاب سے ہمیں بچا ربنا آتنا فی الدنیا حسنتوں وفی الاخرتی حسنتوں وقنا عذاب النار اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا جو بندہ یہ دعا مانگتا رہتا ہے اللہ تعالی کی رحمت سے اس کی دنیا بھی بہتر ہو جاتی ہے اور آخرت بھی بہتر ہو جاتی ہے دونوں میں اللہ تعالی بھلائیاں عطا فرماتے ہیں اور اس کے لئے چھٹکارہ ہو جاتا ہے اور اس کو دنیا میں بھی اللہ کا خوف عطا ہو جاتا ہے اور وہ پھر اللہ کے ڈر اور خوف سے نیک کام ہی کرتا رہتا ہے اور برے کام اسے بچ جاتا ہے اور پھر اللہ اسے آگ کے عذاب سے بھی انشاءاللہ بچا لے گا تو اس لئے یہ دعا آپ ضرور مانگا کریں اور ہر وقت مانگا کریں تاکہ اللہ تعالی جو ہے ہمیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی بھلائی عطا فرمائے اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچائے اللہ تعالی ہمیں آگ کے عذاب سے بچائے اور دنیا و آخرت میں بھلائی نیکی اور بہتری عطا فرمائے آمین اللہ تعالیٰ